ایک اللہ سے ڈرنے والا جو انسان ہے وہ ہی اپنے لیے معاشرے کے لیے جو ہے مصرح ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کا ڈھر کیا ہے اللہ کے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں دیکھے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اس ذات نے جس سے مجھے اتنی خوبیوں سے نوازا ہے اتنی کوالٹیز سے نوازا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے وہ ذات جو ہے مجھ سے ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نازیات میں پڑا نمبر 30 ہے ورس نمبر 37 سے لے کے 41 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس نے سرکشی کی جس نے اللہ کے ساتھ سرکشی کی جس نے اللہ سے مو موڑا جو ہے جو اللہ کے خلاف ہو گیا دوسرے لفظوں میں جو اپنی مدمرزے کی زندگی گزارنا شروع ہو گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَىٰ تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا اس کے برقس ایک دوسرا شخص جو ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خلاف کھڑے ہونے سے ڈھرتا ہے وہ ذات سے ڈھرتا ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے تو اس کا انعام بھی اللہ ذکر کرتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَا هَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ اور ایسا شخص جو ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اسے خوف آ گیا گناہ کرنے جا رہا ہے اللہ کا خیال آ گیا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو ہے کس مو سے میں جاؤں گا کس مو سے اس ذات کا سامنا کروں گا وَنَا هَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ اور اس نے جو ہے اپنی نفسی خواہشات کو کنٹور رکھا جی جہتا تھا گناہ کرلوں لیکن اللہ کی در کی وجہ سے کہ قیامت کے دن میں اس ذات کا سامنا نہیں کر پاؤں گا وہ انسان جو ہے وہ رک جاتا ہے تو اس کا ریوارڈ سنیے اللہ اسے ریوارڈ کیا دیں گے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَىٰ اللہ اسے جنتِ مَاوَىٰ دیں گے جو ہے اسی بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ رحمان پرہ نمبر ٢٩٧ ورس نمبر ٤٩٦ میں ایسے بیان کرتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةَانَ اور جو اللہ سے درنے والے ہیں ان کے لئے دو جنتیں ہوں گی اللہ نے دو جنتوں سے نواز دے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ یہ جو دو جنتیں کون سے ہوں گی اللہ اس درنے والے شخص کو جس نے دنیاوی زندگی جو ہے اللہ سے در کے گزاری ہوگی زندگی میں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھایا ہوگا سوچ سمجھ کے اٹھایا ہوگا اللہ کی رزاں کو مد نظر رکھا ہوگا وہ جو شخص ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اسے دو چاندی کے باغ اور دو سونے کے باغ سے نواز دیں گے تو اللہ کا خوف جو ہے ایک اچھے تعلیم کے لئے جو ہے ایک اچھے مسلمان کے لئے اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے اللہ کا خوف اس لئے نہیں کہ اللہ اللہ ہے بلکہ اللہ کی فرما برداری کا خوف خوشی سے اس کی فرما برداری کرنی ہے موسیقی